السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین آج کی اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے روز مرہ کے حساب سے زندگی کے چار آداب بتانے والے ہیں بعض لوگوں نے ان چار آداب کو لقمان حکیم کی طرف منصوب کیا ہے ان کی طرف یہ نسبت صحیح ہے یا غلط اس سے ہٹ کر کے یہ چاروں آداب ہی ہماری زندگی کا حصہ ہیں لہٰذا ہمیں ان چاروں آداب کو جاننا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلا آداب کہ جب آپ نماز میں ہوں تو اپنے دل کی حفاظت کریں اس لیے کہ آپ نماز میں رب کے سامنے ہیں اور آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے باقاعدہ شیطان مقرر ہے جس کا نام خنزب ہے وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے تعلق سے آپ کو مختلف وادیوں میں لے کر کے جاتا ہے دکان میں مکان میں فلانے مسئلے میں فلانے مسئلے میں لہٰذا جب ہم نماز میں ہوں تو ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہیے اور دل کی حفاظت کیسے ہوگی وسوسے سے کیسے بچیں گے اس کے مختلف طریقے بتایا گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھیں یعنی مکمل توجہ کنسنٹریشن آپ کا ہو آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی مطلب آپ کو معلوم ہو مکمل آپ کا یہ ایمان ہو یہ یقین ہو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ نماز میں ہوں تو اپنے دل کی حفاظت کریں یہ پہلا آدم دوسرا آدم یہ ہے کہ جب آپ کھانے کی میز پر ہوں یا آپ کسی جگہ دعوت میں گئے ہوں اکیلے ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں کھانا کھا رہے ہوں آپ تو آپ اپنے حلق کی اور پیٹ کی حفاظت کریں دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے ہاں خاص طور سے ان کو دعوت مل جائے علیمے کی یا عقیقے کی یا کسی اور موقع سے ان کو دعوت ملے تو ایسے کھاتے ہیں کہ گویا کہ ان کی زندگی کا آخری کھانا ہے بھئی ایسی کیا دشمنی ہے کھانے سے کہ آپ اتنا ٹوٹ پڑ رہے ہیں اس پر کھانا پھر بعد میں بھی ملے گا زندگی سلامت رہے گی تو آپ کا حصہ اور آپ کے لئے جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں جانے والا وہ کسی اور کے پیٹ میں نہیں جانے والا ہے لہٰذا آپ اپنے پیٹ کا اپنے حلق کا خیال رکھیں ان کی حفاظت کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے کہ اپنے معدے کے پیٹ کے تین حصے کرو ایک حصہ جو ہے کھانے کے لئے ایک پانی کے لئے اور ایک ہوا کے لئے باقی رکھو اللہ نے بھی کہا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو یعنی جو آپ ایک لیمٹ ہوتی ہے کھانے کی بس اسی لیمٹ میں رہیں اس سے آگے بڑھ کر کے نہ کھائیں اور دیکھیں بیماریاں بھی آج اس لئے پیدا اور ہی مٹاپا ہو رہا ہے مختلف طرح کی بیماریوں میں پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں اس لئے کہ ہم اپنے حلق کے حفاظت نہیں کر رہے ہیں اپنے پیٹ کے حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو بہت ساری بیماریاں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں اس لئے کہ اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے تیسرا عدب اور وہ یہ کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو آپ نے نگاہوں کی حفاظت کریں نگاہ کی حفاظت تو ہر حال میں کرنا ہے لیکن بطور خاص جب آپ کسی کے گھر میں جائیں دعوت ہو یا اس نے آپ کو بلایا ہو یا آپ ایسے ہی گئے ملاقات کے لیے اس نے آپ کو اپنے گھر میں بٹایا ہے تو وہاں آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں یہ بات ان گھروں کے تعلق سے بہ آسانی سمجھ میں آ سکتی جو گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے چھوٹا سا گھر ہے فیملی رہتی ہے بچے ہیں بیوی ہیں اب وہاں گیا بندہ پورے کمرے کا معاینہ کر رہا ہے کہاں کیا ہے کیسے ہے کپڑا کیسا ہے یہ کیسا ہے اٹھنا کیسا ہے بیٹنے کیسا ہے ان کا برطن کیسا ہے اور ان کا پردہ کیسا ہے ساری چیزیں دیکھنے لگ جاتا ہے نگاہ کی حفاظت کریں بیوی ہیں بچے ہیں ان کے عزت ہے حفاظت کریں اپنی نگاہ کی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں اس لیے کہ آپ کے گھر میں بھی بیوی بچے ہیں ان کے گھر میں بھی بیوی بچے ہیں ہو سکتا ہے وہ بندہ مجبوری کے تحت رہ رہا ہو وہاں جا کر کے آپ اپنی نگاہوں کے حفاظت کریں اور جو ان کے کچھن کا دروازہ ہے یا جس طرف پردہ لگا ہوا ہے تاکہ گھر کی عورتیں خواتین جو ہے وہ پردے کے ادھر رہے تو آپ اس کے سامنے بیٹھنے کے بجائے اس کے اپوزٹ سائیڈ میں بیٹھیں یعنی پردے کی طرف آپ کا موہ نہ ہو بلکہ دوسری طرف آپ کا موہ ہو تاکہ غلطی سے بھی آپ کی نظر دوسری طرف نہ جائے اسی طریقے سے اسی میں ایک اور بات یہ کہ اس گھر کا مالک آپ کو اپنے گھر میں جب بلائے تو آپ کو جہاں وہ بیٹھا رہا ہے آپ وہاں بیٹھیں اس لیے کہ وہ اپنے گھر کے بارے میں زیادہ جانتا ہے آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہاں نہ بیٹھا کریں اس لیے کہ آپ دوسری کے گھر مہمان بن کر کے گئے ہوئے ہیں تو یہ تیسرا عدب کسی کے گھر میں جائیں تو نگاہ کی حفاظت کریں چوتھا اور آخری عدب اور وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کریں زبان بہت تاقید ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دینے والے کے لیے جنت کی زمانت لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے جب ہم لوگوں کے درمیان ہو تو زبان کی حفاظت کریں بعض دفعہ ایسا ہوتا چھوٹی سی بات کو لے کر انسان اپنی زبان کو اتنی لمبی کرتا چلا جاتا ہے کہ پھر گالیاں اور برائیاں اور نجانے کیا کیا کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے انسان اپنے غصے اور مزاج سے مجبور ہوتا ہے اس کی زبان سے ترہ ترہ کے الفاظ نکلتے ہیں اپنی زبان کے حفاظت کریں اپنی زبان کے حفاظت کریں اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے آزا جسم کے پورے بارٹس جو ہیں وہ زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں بھی ٹیڑے ہو جائیں گے یعنی غلطی جو ہے وہ زبان کرتی ہے لیکن اس کی سزا جسم کے پورے حصے کو بھگتنا پڑتا ہے آپ لوگوں کے درمیان ہو اپنی زبان کے حفاظت کریں کم بولیں جو بھی بولیں طول کر بولیں اور جو بھی آپ بول رہے ہیں وہ سچ بولیں کسی طرح کی کوئی اس میں غلطی نہ ہو جھول نہ ہو کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو ورنہ آپ اپنی زبان کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اپنا وقار اپنا مقام اپنا اسٹیٹس اپنی عزت جو ہے کھو دیں گے اور آپ اپنی زبان کی سزا جو ہے وہ بھگتنے کے لئے تیار رہیں تو یہ چار آداب ہے روز مرہ کے حساب سے نماز میں ہو دل کی حفاظت کریں اور آپ جب کھانے کی میز پر ہو تو حلق اور پیٹ کی حفاظت کریں کسی کے گھر مہمان بر کر کے جائیں تو نگاہوں کی حفاظت کریں اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو زبان کے حفاظت کریں اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق خطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں ان آداب کا خطا فرمائے